ناظر ہم بہت ہی خطرناک ٹائم کے اندر داخل ہیں اور آنے والے دن مزید خطرناک ہونے جا رہے ہیں جس کا مظاہرہ آپ ذرا صرف اس ایک خبر سے لگائیے کہ ترکی میں بہت غیر متوقع واقعہ پیش آیا ہے جس نے امریکہ کو ہلاک رکھ دیا ہے بہت ہی ایک ایسا واقعہ جس کے اوپر اب امریکہ بہت زیادہ تشویش پائی جا رہی ہے ترکی کے اندر جو کہ نیٹو کا ملک ہے میمبر نیٹو سٹیٹ ہے وہاں پر امریکی فوجیوں کے اوپر حملہ ہوا ہے اور یہ حملہ ترکی کے نوجوانوں کی جانب سے کیا گیا ہے اچھا تو یہ صورتحال واقعیتاً حقیقتاً جو ہے وہ ہاتھوں سے نکلتی چلی جا رہی ہے کہ ترکی میں امریکی فوجی جائے وہ محفوظ نہیں ہے اور ان کے اوپر حملہ اس لیے ہوا ہے کہ امریکہ جو ہے وہ اسرائیل کی مکمل سبور جاری رکھے ہوئے ہیں اور اس کے ساتھ جو دوسری خطرناک خبر سامنے آ رہی ہے آنے والے دنوں اور ہفتوں میں اسرائیلی ہوسٹیجز ان کے مرنے کا خطرہ پیدا ہو گیا ہے جو ہماس کے پاس ہے یعنی آپ دیکھنا کہ جو مذاکرات اگر کبھی ہونا تھے تو ان قیدیوں کے تبادلے کے اوپر ہونا تھے تو اگر وہ قیدی نہیں رہیں گے تو پھر یہ مذاکرات کس بنیاد کے اوپر ہوں گے تو اس طرح یہ ایک فائنل گھڑیا پہنچی ہے بہت ڈینجرس ٹائم ہے ایران سے اہم ترین خبر سامنے آ رہی ہے ایرانی صدر کھل کر سامنے آئے ہیں اور انہوں نے ایکسز آف ریزسٹنس اور فلسطین کی ہر ممکن مدد کا اعلان کر دیا ہے ویپنز کے ذریعے فائناز کے ذریعے ہر طرح کی سپورٹ کا انہوں نے اعلان کیا ہے چائنہ اور افریقہ نے زبردست پوزیشن لیے افریقہ کے صدر اس وقت چائنہ کے دورے کے اوپر ہیں اور وہاں سے فلسطین کے حق میں کچھ اہم چیزیں سامنے آئی ہیں ناروے نے پوری طرح سے اسرائیل کو سبق سکھایا ہے اس بارے میں بھی ہم بات کریں گے بہت بڑا تجکہ لگا ہے حزباللہ کے بہت بڑے ناظرین حملے رپورٹ ہو رہے ہیں کئی ایک ڈرونز ناظرین حزباللہ کے داخل ہوئے ہیں اور اسرائیل کو بھاری نقصان پہنچایا اور اسی طرح ویسٹ بنگ کی تازہ ترین تفصیلات بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے جو لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی وڈیو آپ تک پہنچ سکے ناظرین اغاز ہم کرتے ہیں جو ترکی میں ایک حیرام کن واقعہ پیش آیا ہے جس پر امریکہ میں بہت تشویش ہے ناظرین اگر ہم پہلے دن سے دیکھیں تو امریکی جو تین ٹینکس ہیں وہ پہلے دن سے امریکی انتظامیہ کو بائیڈن انتظامیہ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی پالیسی بلکل غلط ہے آپ ایک میننگلیس وار جو کہ دراصل ایک جینوسائیڈ ہے اس کو بلا وجہ پرلانگ کرتے چلے جا رہے ہیں اور اس میں کوئی آپ کا مفاد نہیں ہے تاریخ میں پہلی بار ہم نے دیکھا کہ فلسطینی تنازعہ کے لیے امریکی سٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے ہائی اوفیشلز مصطفی ہوئے وہ خواتین مصطفی ہوئیں جنہوں نے کہا کہ ہم ہمارے جب بچے بڑے ہوں گے ہم ان کو کیا جواب دیں گی ان کو کیا مو دکھائیں گی تو یہ حیران کن تھا فلسطین کے لیے کبھی ایسی سپورڈ دنیا میں تو الگ رہ گی امریکہ میں تو کسی طور سوال پیدا ہی نہیں ہوتا تھا اور سٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں وہاں سے ہی اسطیفے آنا اور ان کے تھنگ ٹینک کا مستقل ایک عمار کے اوپر اسرار کرنا کہ جنگ بندی ہی امریکہ کے مفاد کے اندر ہے اور جنگ کو بڑھانا امریکہ کو بہت مہنگا پڑے گا لیکن بائیڈن زامیہ کو نتانیہو اور نتانیہو نظر آیا اسرائیل اور صرف اسرائیل نظر آیا اور اس اسرائیلی جیویش لوبی کے اندر اس زائنس لوبی کے اندر وہ اس جنگ کو بڑھاتے چلے گئے اور اسی درمیان دنیا بھی ساتھ ساتھ ان کے ہاتھوں سے نکلتی چلے گئی لیکن یہ جو کچھ ہوا ہے اس کے بارے میں تو بلکل ایک آن ایکسپیکٹڈ ہوا ہے کہ ترکی کے اندر ناظرین ان کے فوجی روٹین میں ملک گھوم رہے تھے اور ان کے اوپر اٹیک ہو گیا اب ذرا خبر دیکھئے ترکیش گروپ اٹیکس یو ایس سولجرز ان ازمیر ڈیناؤنس یو ایس پریزنس اٹرکیش یوت گروپ اٹیکڈ یو ایس سولجرز سٹیشنڈ ان ویسٹرن ٹرکی اکیوزنگ دیم اف سپورٹنگ اسرائیل اس کے علاوہ یو ایس ملیٹی پرسونلز تو یہ ترکی جو ہے کہ میمبر سٹیٹ ہے نیٹو کا وہاں پر یہ اہم ترین جو باقیہ ہے وہ پیش آیا ہے تو اگر امریکہ اپنی ایروگینس کے اندر اگر اسرائیلی لابی کے اندر حقیقت کو دیکھنے سے مبرہ ہے اور اس کی ایروگینس اس کو حقیقت نہیں دکھا رہی اور گراؤنڈ ریالیٹیز نہیں دکھا رہی لیکن آپ یہ دیکھ رہی ہے اور امریکہ کا تینگ ٹینگ یہ دیکھ رہا ہے کہ امریکہ کس طرح نقصان میں جا رہا ہے اور مزید اب وہ اس کو جنگ کو پرلانگ کرے گا تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا یعنی یہ تھا نا کہ بھئی چلے غزہ والوں کا یہ نقصان ہو رہا ہے تو یہ جنگ بیک لیش کر رہی ہے جو ہم کہتے تھے نا کہ اس تباہی سے کوئی محفوظ نہیں ہوگا کوئی حکومت اس سے محفوظ نہیں رہے گی بہت ساری حکومتیں کلیپس کر سکتی ہیں بہت سارے تخت نکلے جائیں گے اور یہ تباہی بارڈر سے مبرہ ہو کر ہر طرح پھیلے گی تو غزہ میں ہونے والوں کا صرف غزہ تک محدود رہ گیا ہے اب یہ کیا فلسطین نے آ کر حملہ کروایا ہے تو مجھے بتائیے اگر یہ مزید جنگ کو جاری رکھتے ہیں تو مزید اس سے بڑا اور ثبوت کیا ہو سکتا ہے کہ نتیجہ کیا نکلنے والا ہے یعنی عوام کو پھر کون قابو کرے گا اگر عوام کے سینٹیمنٹ اس لیول کے اوپر بڑھ چکے ہیں تو کیسے یہ معاملات کو امریکہ سنبھالے گا تو آج مجھے ویسے وہ خط یاد آ گیا وہ کیبلز یاد آ گئی جو امریکی صفارت کاروں نے جو کہ میڈل اس میں موجود ہیں انہوں نے واشنٹن کو یہ بھیجے تھے آج سے دو تین ماہ پہلے انہوں نے کہا تھا جو انٹی یو ایس سینٹیمنٹ میڈل اس میں بڑھ رہا ہے جس کو ہم نے کئی سال لگا کر اور یو ایڈ کے ذریعے اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ کر کے جس انٹی یو ایس سینٹیمنٹ کو ہم نے کم کیا ہے وہ بہت تیزی کے ساتھ بڑھ رہا ہے اور اگر ہم نے اس زنگ کو نہ رکا تو ایک وقت آئے گا کہ ہماری بیسز تو کیا ہم اپنی ایم بیسز بھی یہاں پر رکھنا ہمارے لئے مشکل ہو جائے گا یہ امریکی صفارت کاروں کا کیبلز ہیں جو واشنگڈن کو بھیجی گئی ہیں اور امریکی میڈیا نے اس کو ریپورٹ کی تو آج آپ دیکھ لیجئے کہ ان کی اسیسمنٹ جائے وہ صحیح ثابت ہوتی نظر آ رہی ہے لیکن بائیڈن انتظامیہ کو فیلال ان کی آنکھیں نہیں کھل رہی ایران سے ناظرین اہم ترین خبر سامنے آ رہی ہے ایرانی صدر سامنے آئے ہیں اور انہوں نے کھل کر جو باتیں کی ہیں ذرا دیکھئے ہم پوری طرح سے تیار ہیں فلسطین کو ان کی ریزسٹنس پروائیڈ فل سپورٹ ہر طرح کی ویپنز کے ذریعے پیسوں کے ذریعے ہر طرح کی جو سپورٹ فل سپورٹ یہی ہوتی ہے وہ دینے کے لیے اس وقت تیار ہیں کس کو پلسطینین ریزسٹنس کو یعنی جو لڑ رہی ہے حماس اسلامی جہاد سارے جو اس وقت تنظیمیں لڑ رہی ہیں ان کو مکمل سپورٹ کے لیے ہم تیار ہیں دا گمیٹیز ریڈی ٹو پروائیڈ فل سپورٹ اب یہ اگلی اس سے بھی بڑی بات ہے انہوں نے کہا ہے کہ ہم دنیا بھر کے مظلوموں کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے تیار ہیں اور جو بھی ایروگنٹ اس دنیا میں یعنی جو ظالم ہیں ان سے ٹکرانے کے لیے ہم پوری طرح سے تیار ہیں جو ایروگنٹ فرنٹس ہیں ان سے ہم ٹکرانے کے لیے اور جو مظلوم ہیں ان کی مدد کے لیے پوری طرح سے تیار ہیں یہ آج ایرانی صدر کا بیان سامنے آ رہا ہے ایران کی تو پولیسی ظاہری بات ہے واضح ہی ہے تو وہ نئے الیکٹ ہوئے ہیں تو ظاہری بات ہے ان کے حوالے سے دیکھنا ہے کہ وہ کیا بات کر رہے ہیں وہ تو چار قدم اور آگے چلے گئے وہ صرف فلسطین کی بات نہیں کر رہے ہیں وہ دنیا بھر کے مظلوموں کی بات کر رہے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ بھی کھڑے ہونے کے لیے تیار ہیں اور یہ ایروگنٹ جو بنے پھرتے ہیں جو بڑے پھنے کھاں بنے پھرتے ہیں صرف مصروموں کے اوپر ان کا زور چلتا ہے اور یہ دنیا کو انہوں نے اپنی جاگیر سمجھ لیا ہے تو وہ ذرا چکرنے ہو جائیں کہ ایران ان سے ٹکرانے کے لیے پوری طرح سے تیار ہے اچھا تو یہ ایک اہم چیز ہوگی اب یہاں پر ناظرین میں آپ کو دو چیزیں بتا دوں اچھا اب یہاں پر ناظرین میں دو چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں کہ ایک تو آنے والے دن آنے والے دو مہینے بہت زیادہ ڈیسائیڈنگ ہیں امپورٹن چیز ہونے جا رہی ہے جس کے پر بہت زیادہ تشویش پائی جا رہی ہے اور یہ بہت خطرنات چیز ہوگی اس وقت خبریں یہ سامنے آ رہی ہیں اسرائیلی میڈیا ویش کو کنفرم کر رہا ہے کہ جو اسرائیلی قیدی حماس کے پاس ہیں وہ اب ان کو جوہنا الائیو رکھنا بڑا مشکل ہو گیا گیارہ مہینے گزر چکے ہیں پھر اسرائیل مسلسل بمباری کیے چلا جا رہا ہے پھر اسرائیل جو ہے وہ ٹنلز میں جا رہا ہے اور ادھر سے حماس نے اب آرڈرز کی ہیں تین دن پہلے کہ اگر اسرائیلی فوج پہنچتی ہے تم تک یعنی اپنے فائٹرز کو انہوں نے کہا جن کے پاس ہوسٹیجز ہیں اگر تم تک اسرائیلی فوج پہنچتی ہے تو جو قیدی ہیں وہ کسی صورت اسرائیلی فوج کے ہاتھ نہیں لگنے چاہیے یعنی الائیو رکھنا بہت مشکل ہو گیا ہے اسرائیلی بمباری میں بیماری میں بھوک پیاس میں اور علاج میں اور اس طرح کے اسرائیلی آپریشنز کے نتیجے میں ملب بہت مشکل ہو گیا ہے تو اگلے آنے والے دنوں یا ویڈن ویکس یہ ہو سکتا ہے کہ تمام کے تمام اسرائیلی قیدی جو ہے وہ نہ رہیں جی ہاں یہ اتنی خطرناک بات ہے تو تشویش ہر طرف پائی جا رہی ہے کہ اگر کوئی دیکھیں نا اب نیتنیو کے اوپر ہر طرف سے پریشر ہے تو پریشر اگر کامیاب ہوتا ہے مثال کے طور پر تو قیدیوں کا لیندین ہوگا تب ہی تو مذاکرات ہوں گے نا اگر کل کوئی یہ قیدی مارے جاتے ہیں تو پریشر بے شک پھر جتنا مرزی بڑھ جائے اور پھر مذاکرات کس بنیاد کے اوپر ہوں گے کل کو چاہے کیملہ حارس جیت کر آجا اور وہ کہے کہ ہم نے جنگ روکنی ہے تو جنگ کیسے رکے گی مجھے بتائیے کس بنیاد کے اوپر رکے گی ابھی تو ایک بنیاد موجود ہے نا کہ قیدیوں کا لیندین ہوگا جب قیدی نہیں ہوں گے تو پھر لیندین کیسے ہوگا اور ایگریمنٹ کس بات کے اوپر ہوگا تو یہ سب سے ایک بنیادی وجہ ہے نتدیاؤ یہی کچھ بسیکلی کر رہا ہے کہ وہ اس کو پوری طرح سے ریزسٹ کر رہا ہے کہ ابھی جنگ مندی نہ ہو اگلے آنے والے دو چار ہفتوں کے اندر اگر قیدی مارے جاتے ہیں تو پھر کیسے جنگ مندی ہوگی تو وہ اس کے ذہن میں یہی پلان ہے اور حالانکہ یہ پلان پہلے دن سے اس کے ذہن میں تھا اور اس نے بڑی کوشش کی اپنے قیدیوں کو مارنے کی جس طرح اس نے بمباری کروائی ہے یہ ساری دنیا جانتی ہے کہ اس نے یہ کوشش کی ہے ملہب آپ کو پتا نہیں ہے کہ قیدی کہاں ہیں لیکن آپ دھڑا دھڑ بم گرائے چلے جا رہے ہیں تو وہ کہیں بھی مر سکتے تھے یہ تو حماس کی انبلیویبل اس کی صلاحیت تھی کہ اس نے قیدیوں کو زندہ رکھا ہے وگرنہ یہ کوئی قیدیوں کو اس طرح زندہ رکھ ہی نہیں سکتا ہے تو اب وہ فائنل گھڑی آگئی یہ گیارہ مہینوں کے بعد کہ یہ واقعہ ہونے جا رہا ہے تو اس کا نتیجہ میں ناکم بتا ہے دوسری امپورٹن چیز جو میں ناکم بتا ہے کہ دو مہینے بڑے امپورٹن ہیں ان دو مہینوں میں چار ایسے واقعات ہونے جا رہے ہیں جس کے اوپر دنیا کی نظریں لگی ہوئی ہیں اور ان دو مہینوں میں ان چار واقعات کے بعد دنیا بلکل مختلف ہوگی اس میں سب سے پہلا واقعہ ایران کا حملہ ہے ایران کے حملے کے اوپر دنیا کی نظریں ہیں مسلسل ابھی بے شک خبریں اتنی آنا بند ہو گئی ہیں لیکن دنیا کی نظریں ہیں اور یہ حملہ ایک بڑی جنگ کو فوراں چھیڑ سکتا ہے یہ حملہ فوری ایک نیوکلر جنگ کی طرف معاملات کو لے جا سکتا ہے کیونکہ اسرائیل اور امریکہ ڈسکس کر رہے ہیں اور یہ آن ٹیبل ہے کہ ایرانی حملے کا جواب نیوکلر سے دیا جا سکتا ہے یہ بات ابھی ختم نہیں ہو یہ بات وہیں کی وہیں ہے یہ تو ایران کا حملہ ڈیلے ہو گیا نا بات وہیں کی وہیں ہے تو ایران کا حملہ کچھ بھی ڈیسائیڈ کر سکتا ہے کسی بھی طرف معاملات کو لے جا سکتا ہے دوسری جو سب سے بڑا ایونٹ ہونے جا رہا ہے وہ برکس کی میٹنگ ہے یہ برکس کی میٹنگ دنیا کو بدل کر رکھ سکتی ہے دنیا کا فینینشل سسٹم نیو ڈیویلیمنٹ بینک آئی ایم ایف کے مقابلے میں برکس نیو ڈیویلیمنٹ بینک کے لے کر آ رہی ہے اور آپ ذرا دیکھئے کیا کمالات ہو رہے ہیں کتنی تیزی کے ساتھ دنیا بدل رہی ہے الجیریا کو نیو ڈیویلیمنٹ بینک کا میمبر بنا دی ابھی الجیریا برکس کا میمبر نہیں ہے لیکن برکس کا جو بینک ہے نیو ڈیویلیمنٹ بینک جو آئی ایم ایف کے مقابلے میں بنا ہے اس کا میمبر اس کو بنا دیا گیا یعنی وہ وہاں سے کرزہ حاصل کر سکتا ہے بنگلہ دیش کے ساتھ بھی کچھ اس طرح کی چیزیں چل رہی ہیں ٹھیک ہے تو کتنی تیزی کے ساتھ معاملات بدل رہی ہیں تو برکس ڈیو ڈالرائزیشن نیا فینانشل سسٹم نیا دنیا کا بینک بہت کچھ جو ہے وہ کرنے جا رہا ہے اور بہت سارے ممالک اس کا حصہ بنیں گے برکس کے اوپر ساری دنیا کے نظریں ہیں تیسرا سب سے بڑا ایوینٹ جو ہے وہ جی ٹوینٹی کی میٹنگ وہ نومبر میں ہوگی یہ میٹنگ برکس کی اکتوبر میں ہوگی اور وہ نومبر کے اندر ہوگی میٹنگ اور چوتھا جو فائنل ایوینٹ ہے وہ امریکی الیکشنز ہے یہ امریکی الیکشنز جو بہت ڈیسائیڈنگ ہے خود امریکہ کے حوالے سے اس وقت امریکہ خود ایک کراس روڈ آف ہسٹری کے پر کھڑا ہے کبھی بھی امریکی الیکشنز میں ایسا نہیں ہوتا کہ بوش اور کے بعد اوبامہ آ رہا ہے تو دنیا سوچ رہی ہے کہ اچھا کچھ ہو سکتا ہے اوبامہ کے بعد کوئی دوسرا آ رہا ہے یا اس سے پیچھے چلے جائیں لیکن یہ جو الیکشن ہو رہا ہے یہ امریکہ کے اندر ایک ڈیسائیڈنگ فیکٹر بن گیا ہے کہ ٹرمپ آئے گا تو نتیجہ کچھ اور نکلے گا کیملہ آئے گی تو نتیجہ کچھ اور نکلے گا اور سیم یورپ یہی سوچ رہا ہے نیٹو یہی سوچ رہا ہے یوکرین کا تنازعہ اس میں یہ ڈیسائیڈنگ ہوگا کہ کون صدر وہاں پر آتا ہے تو سب سے زیادہ نظریں جو وہ امریکی الیکشنز کے اوپر لگی ہوئی ہیں یہ چار سب سے بڑی ایونٹس ہیں جو دنیا کو آگے بدلنے چلے جا رہے ہیں اگر اس میں کوئی مزید ایک کوئی میجر ڈیویلمنٹ نہیں ہوتی تو یہ وہ چار وائیڈر کینوس میں چیزیں ہیں جس کو دیکھا جا رہا ہے اچھا آپ ذرا دیکھئے کہ دنیا کس طرح سے فلسطین کے لیے پوزیشن لے رہی ہے سب سے پہلے میں چائنہ اور افریقہ کے حوالے سے جو ڈیویلمنٹ سامنے آئی ہے افریقہ کے صدر ساؤت افریقہ کے صدر جو ہیں وہ اس وقت چائنہ کے اہم ترین دورے کے اوپر ہیں اور وہاں سے خبر کیا سامنے آ رہی ہے اچھا یہ بہت حیران کن ہے کہ جو بھی لیڈر جا رہا ہے چائنہ وہاں پر غزہ ضرور ڈسکس ہو رہا ہے یہ حیران کن تبدیلی ہے جو وہاں پر چائنہ میں آئی ہے اور چائنہ اس سٹرونگ لیول کے اوپر پوزیشن لے چکا ہے کہ جو بھی لیڈر جا رہا ہے ڈسکس غزہ ہی ہو رہا ہے اس کو لازمی جو ہے وہ ایجنڈے کا حصہ بنایا جا رہا ہے اور وہاں سے جو بھی لیڈر آتا ہے جوائنٹ سٹیڈمنٹ غزہ کے لیے ضرور جا رہی ہوتی ہے اب ذرا دیکھئے چائنہ ہیلز ساؤتھ افریقہ رول ان ڈرائگنگ اسرائیل ٹو آئی سی جے لفظ دیکھئے ڈرائگنگ اسرائیل ٹو آئی سی جے اسرائیل کو جیسے گسیٹ کر لے کر گیا ہے ساؤتھ افریقہ عالمی عدالت میں اسرائیل کو ہم اس کو بہت تعریف کرتے ہیں گسیٹ کر جیسے لے کر گیا ہے ساؤتھ افریقہ اسرائیل کو عالمی عدالت میں ہم اس کی تعریف کرتے ہیں یہ بہت پوزیٹیو رول ہے آگے مزید تفصیلات میں پھر اس میں مزید خبر یہ ہے کہ چائنہ افریقہ کوپریشن فورم کی میٹنگ ہے چار سے چھ سبتمبر میں آج سے یعنی کہ یہ چھ تک یہ اہم ترین سمیٹ ہونے جا رہا ہے یعنی خالی وزرڈ نہیں ہے وہ چائنہ اور افریقہ کا جو فورم کی سمیٹ ہے اس کو بھی جوائن کریں گے ہم اپنی یقین دہانی کرواتے ہیں کہ ہم فلسطین کے مستقل حل کے لیے اس کے مستقل ریاست کے قیام کے لیے پوری طرح سے تیار ہیں کمپریہنسیو سلیوشن کے لیے یہ وہاں سے چائنہ اور افریقہ جو بیان جاری کر رہا ہے فلسطین کے لیے تو بات ناظرین ساری یہ ہے کہ جب دنیا میں امریکہ کو بائیڈن انظامیہ کو صرف نیتن یاؤ نیتن یاؤ نیتن یاؤ نظر آ رہا ہے تو آپ دیکھ لیں کہ دنیا کیسے اپنی پوزیشنز بدل رہی ہے دنیا کے ممالک کیسے اپنی پوزیشنز بدل رہے ہیں دنیا کیسے امریکہ کے ہاتھ سے نکلتی چلی جا رہی ہے اور اسرائیل کیسے آئیسولیٹ ہوتا چلا جا رہا ہے وہ کچھ بھی یہاں سے جہاں وہ اچیو نہیں کر پا رہے ہیں بڑی حیران کنازن بات یہاں پر یہ ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے کنٹریز میں ملہب جو بھی نیا ہیڈ آف دی گورنمنٹ یا ہیڈ آف دی سٹیٹ آ رہا ہے وہ سب سے پہلا دورہ چین ہی کا کر رہا ہے ابھی انڈونیشیا کو دیکھ لیں آپ ویتنام کو دیکھ لیں آپ مالدیب کو دیکھ لیں یہ چند ایک مثالیں ابھی تھائیلینڈ نے ابھی پہلا وزٹ ادھر کرنا ہے تو ہر کنٹری جو ہے وہ خاص کر اپنا پہلا وزٹ چائنہ یعنی چائنہ ٹاپ پریورٹی بن گیا ہے امریکہ نہیں ہے آپ مجھے بتائیں لاسٹ وزٹ کون کر کے آیا ہے پہلا کوئی صدر ادھر گیا ہو سب سے پہلا دورہ چائنہ کا ہو رہا ہے ایون وینیز ویلا بھی چائنہ کا وزٹ کرنے جا رہے ہیں اور پھر رشیہ کا ابھی تو وہ اپنے اندرونی معاملات کے اندر الجے ہوئے ہیں تو یہ ایک ڈیزاسٹر پولیسی ہے جو یو ایس لے کر چل رہا ہے جس میں نہ وہ اپنا ایمپائر بچا پا رہا ہے جس میں نہ ایڈ ڈی انڈ اسرائیل بچنا ہے اور آپ دیکھ لیں کہ جب اس کی ڈیزاسٹر پولیسی کے وجہ سے اس کے اپنے فوجیوں کے اوپر بھی حملہ ہونا شروع ہو گیا ہے اور وہ اسرائیل کی جینو سیڈ کو جاری رکھے ہوئے ہیں تو مجھے بتائیں اس کے اچیمنٹ کیا ہے ایون آپ دیکھیں کہ امریکہ جو ہے وہ عربوں سے پنگا لے کر بیٹھ گیا ان کو انسیکیور کر دیا عرب اب جو ہیں وہ چینہ کے بلوگ میں جا رہے ہیں یورپی عوام کو دیکھ لیں ایون امریکی عوام کو دیکھ لیں تو یہ دیکھیں ایروگنس ہے یہ وہ فولشنس ہے جو ہر ایمپائر گرنے سے پہلے کرتا ہے اور وہ کر رہے ہیں اب ذرا نورویگی سٹیڈمنٹ دیکھئے ایک ایک ملک مدہ حماس کے اوپر نہیں ڈال رہا ان کو کسوروار نہیں ٹھہر آ رہا مدہ کس کے اوپر ڈالا جا رہا ہے اسرائیل کے اوپر ملکہ یہ سارے کنٹریز بتا رہے گی یہ گارڈ سوزن پیپل نہیں ہیں اوسلو کارڈ کہاں ہوا تھا اوسلو میں ہوا تھا نورویہ میں ہوا تھا یہ وہ نورویہ ہے جو سارا مدہ اسرائیل کے اوپر ڈال رہا ہے یہ کوئی معمولی تبدیلیاں نہیں ہیں یہ کوئی فلسطین کے سگے ہیں یا فلسطین نے ان کو کیا مفاد دے دینا ہے وہ لوٹے پوٹے اور مفلے سال فلسطینی جن کو اپنوں نے دھگا دی ہے اور بیٹریل کیا ہے انہوں نے نورویہ کو کیا مفاد دینا ہے دنیا انسانیت کے ساتھ کھڑی ہو رہی ہے اب ذرا اندازہ کریں پیوٹن جو منگولیا کے اہم ترین ویزٹ کے اوپر گئے ہیں اتنا شاندار استقبال اور پیوٹن نے جناب منگولیا کو بریکس میں آنے کی دعوت دے دی ہے بریکس سمیٹ کے اندر اتنی تیزی کے ساتھ دنیا تبدیل ہو رہی ہے اور جب یہ پیوٹن کا منگولیا کا ویزٹ ہو رہا تھا تو اس وقت مغربی جو میڈیا ہے وہ یہ لکھ رہا تھا کہ پیوٹن کو گرفتار ہونا چاہیے منگولیا کیا منگولیا گرفتار کرے گا اصل میں جو آئی سی سی ہے نا اس نے ایریسٹ وارنٹ نکالے ہوئے پیوٹن کے اسی آئی سی سی کے ایریسٹ وارنٹ انہوں نے نتنیاؤ کے رکوائے ہوئے پیوٹن کے جاری کروائے ہوئے تو یہ منگولیا وہ ریاست ہے کہ جب ایریسٹ وارنٹ کے بعد پیوٹن ملک پہلی بار کسی ایسی ریاست کا دورہ کرنے جا رہے تھے جو آئی سی سی کی میمبر سٹیٹ ہے تو وہ پھر لازم ہوتا ہے کہ اگر ایریسٹ وارنٹ جاری ہوئے تو وہ ملک گرفتار کرے تو یہ انہوں نے گرفتار کیا ہے کتنا شاندار پروٹوکول دیا ہے اور برکس میں جا رہے ہیں تو یہ پتہ نہیں وہ کس سوچ میں نیٹو بیٹھا ہوا ہے اور پتہ نہیں کونسی پولیسی اچیو کرنا چاہ رہے ہیں کونسی وکٹری لینا چاہ رہے ہیں وہ ایریسٹ کی توقع کر رہے ہیں ملکہ وہ حقائق کو اور سچائی کو دیکھنے کے لیے اس وقت تیار ہی نہیں ہے کہ دنیا کیسے ان کے خلاف ہوتی چلی جا رہی ہے آپ ذرا دیکھئے پیوٹن کا بیان جو سامنے آیا ہے کہ ترکی کی برکس میں آنا بہت بڑی کامیابی ہے اور یہ پیوٹن کی کافشوں سے ترکی آ رہا ہے اور پیوٹن کی کافشوں سے ہی خود ارتگان وزٹ کریں گے برکس کی میٹنگ کو جو ہے وہ جائن کریں گا اور موسکو کو وزٹ کرنے جا رہے ہیں تو یہ ایک ایمپورٹن چیز ہوگی اب ذرا یہاں پر دیکھئے اسرائیل کی ایکانومی کی کیا حالت ہوئی ہے بلومبگ ریپورٹ کر رہا ہے تیل عویو مین سٹاک انڈیکس ایکسٹینڈز لاسز آفٹر اسرائیلی فانانس منسٹر سموترج پلیجز ٹو کٹ سپینڈنگ ٹو ہیلپ فنڈ وار یہ سموترج نے بیان دیا ہے کہ ہم مزید ایکسپینڈیچر بڑھانے جا رہے ہیں جنگ کا مزید ادھر بجٹ سے پیسے نکال کر جنگ میں کرنے جا رہے ہیں تو ان کی سٹاک مارکٹ جو ہے وہ گر گئی ہے تو ان کی فولش پولیسز کی وجہ سے یہ جتنا جنگ کو آگے گزیٹ رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ تمام محاضوں کے اوپر ان کو کس طرح شکست ہو رہی ہے اسی درمیان جو ہے حزباللہ کے تازہ ترین حملے ہوئے ہیں اور حزباللہ نے بہت سارے ڈرونز بھیجے ہیں اور بہت سارا نقصان ان کا ہوا ہے سیورل ڈرونز ایکسپلوڈڈڈ ان المنارہ اینڈ ہنیتہ ان دا نورت بہت سارے ڈرونز یہ جوانا المنارہ اور ہنیتہ میں بہت بڑا واقعہ ہوا ہے جس میں بہت بڑی تعداد میں ان کی کیویلٹیز ویور ریپورٹ ہو رہی ہے کیونکہ کامیابی کے ساتھ آ کر ڈرونز ٹک رہے ہیں یہاں پر جناب کچھ بلنگز کو نشانہ بنایا گیا ہے اور اس میں حزباللہ یہ بتا رہے ہیں کہ ہم کنفرم کر رہے ہیں کہ یہاں پر اسرائیل کی کیویلٹیز ہوئی ہیں دنیا بدلتی اور گراؤنڈ کے اوپر یہ فتح ہے ڈپلومیٹیکلی یہ فتح ہے جو میں نے پیچھے آپ کو بتائی اور گراؤنڈ میں حزباللہ اور حماس کے خلاف یہ فتح ہے کہ ان کے ڈرونز آ رہے ہیں اور پتہ نہیں وہ آرنڈ ڈوم اور وہ پتہ نہیں کون سا ڈوم وہ کدھر ہے کچھ پتہ نہیں ہے زیرا ویسٹ بینگ میں دیکھئے جہاں پر یہ بہت ایروگنس کے ساتھ اترے تھے پرخچے اڑا کر رکھ دیئے ہیں ریزسٹنس نے اور بھرپور طریقے سے سامنا کر رہی ہے بہت ساری ریزسٹنس تنظیم مدان میں ہیں گھات لگایا مشین گنز سے حملہ کیا اور کنفرم انجریز ہم نے کی ہیں ریزسٹنس فائٹرز ٹارگٹ اکپیشن ویہیکلز وید ایکسپلوسر ڈیوائس ان تلکرام اسرائیلی گاڑیوں کو بہت ساریوں کو ہم نے تباہ کیا ہے ان کو نشارہ بنایا ہے ریزسٹنس فائٹرز ٹارگٹ اکپیشن فورسز وید سیورل ایکسپلوسر ڈیوائس ان تلکرام بہت ساری ایکسپلوسر ڈیوائس کے ساتھ ہم نے اسرائیلی فوج کے اوپر حملہ کیا تو یہ اس وقت کے تازہ ترین حقائق ہے ہم آپ کو گریٹر گیم سے لے کر اور گراؤنڈ پر ہونے والی ساری تفصیلات اگاہ کر رہے ہیں آپ اپنے رائے ضرور اگاہ کریں جو لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی وڈیو آپ تک پہنچ سکے جا جائے دیجئے اللہ حافظ